جی ویورز آج ہم ڈیس ٹاپک پر بات کر رہی ہیں وہ ہے بچوں کی نتالی ایسے بچے جو بلکل کمزور ہیں لاویر ہیں سس کتے ہیں ان کے لیے ایک بطرین اور ہمنا نسکہ ہے چاہے وہ پراغ نہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا مٹی کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کے دوسرے کو اسباب ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج ہم آپ کو ایک آسان جو ہے انشاءاللہ کے حکم سے ہم ایک آسان سی کھڑی بوٹی کا نام دیں گے جنشاءاللہ کے حکم سے جب آپ اسے استعمال کروائیں گے تو چند ہی دنوں میں جو بچہ بلکل سوک چکا تھا آڑیاں نکل چکی تھیں اور کھانے کی طرح بول نہیں جا رہا تھا اس کی رکبت نہیں تھی جاہاں وہ جس عمر میں بھی ہے اللہ کے حکم سے جو اس کا گھر ہم آپ کو پیش کرنے لگے ہیں جو بتانے لگے ہیں یہ انتائی آسان اور سسترین اس کا ہے جو کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں جو لاغر ہو چکے ہیں بلکل کمزور ہیں اور جو کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بچے کو موٹا تازہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین اس کا ہم بداری کند کا جو ہے وہ بتانے لگے ہیں تو اس کو آپ نے دو طریقوں سے استعمال کرانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے ان کا جو محمدہ ہے کمزوری کا یا لاغری کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے سفوو پر بداری بداری کند لے لینا ہے ایک ماشا اس کا اپنے سفوو گنا لینا ہے اور ایک ماشا جو ہے خالص شہر لے کر اس کے اندر ملاکہ روزانہ با وقت صبح جو ہے وہ بچے کو کھلانا ہے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دے گا دوسری اس کی جو ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ سفوو پر بداری کند کا ایک حصہ تین حصہ موویز منکہ جس میں سے جو آپ دانے نکال لیں اور وہ سفوو پر بداری کند اس کے اندر پھر دیں اور پھرنے کے بعد جو آپ اس کے بعد رکھ لیں اور ایک جو منکہ بچوں کو کلادیں میٹھا ہونے کی رہی سے بچہ وہ بھی اسے کھا لے گا اور انشاءاللہ وہ جو اس کی لاغرے کند ہوئی ہے اسے استعمال کیجئے گا ہمارا چینل آج میں سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے نہیں آنی والی ویڈیز آتاکہ پورٹی رہی ہے سلام علیہ